سمجھ دیں نظام کے دszystے تبدیل ہوئے گا صوت کو اپنی با تبدیل ہوئے گا نواز شریف کرے گا نواز شریف کرے گا نواز شریف تلات تیس سال حکومتیں انہوں نے بھی کیتی ہے تیس سال حکومتیں انہوں نے بھی کیتی ہے حکومتし 형امی ب Liber Jett یہاں قراؤں بھی چلا رہی یہاں تو سرکا بنائی ہیں یہاں قلب پنائی ہے جنہیں نہ پنائی ہوا ببرچ یہاں پڑا کرنے کا سرکا بھرہی ہے یہاں پہ صرف اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں ہم نولی کی ہیں یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی اے یہ کی ہیں میں آپ سب سے یہ بات کروں گا کہ کسی جماعت کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محالفت کوئی نہ رکھیں ہم ایک پاکستانی ہیں سب سے پہلے پاکستانی ہیں اب اگر ادھر سے وہاں پی ڈی اے کی آ رہی ہے ادھر سے نولی کی آ رہی ہے وہ آپ کا حق ہے آپ اپنی مرضی سے دے موٹ ہم کسی کو نہیں کہیں گے میں ان کو بھی نہیں کہہ سکتا میں خود پی ڈی اے ہی کہوں پر لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ اس معاملے میں اپنا بہن بھائی یا دو صدی اور غارب کی نظروں میں گرے نا اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا اچھا نول لیگ والے اکثر یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے بات نہیں سنتے اور غلط الکا بات سے رواز دے اچھا چلے میں آپ کی بات سن بھی رہا ہوں میں نے یہ ان کے بھی نہ رہا سنے ان کے بھی سنے ہیں میں نے جو ایک پیغام دیا نا اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم ورسلام آپ کا نام محمد عاصف نام آپ کہاں کے رہائشی ہیں میں عبدالعقیم زلہ خانے وال کا رہائشی ہوں تحصیل قبیر والا اور گناہال واقップ ممش کے ستحریکر میں اس سے مند ازام کے بات سن بھی کر رہا ہوں اہاتون آپ اتنی دور لاہور میں اس سن محبوع میں یہ کام کر رہے ہیں ہمارے تحقیل بھی کام کر رہا ہے ہیں میں اپنا کماتا ہوں نہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ بسارت سے محروم ہونے کے باوجود بھی اتنا مشکل کام کر رہے ہیں آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں کون سے حالات ہوتے کہ آپ کو گھر بیٹھ کی کام کرنا پڑتا یہ ایسے حالات ہوتے کہ گورنمنٹ کر رہا ہوں خرشہ بکارا دیتے گورنمنٹ فانڈ دیتے یہ کوٹر دیتے تنخواہ لگی ہوتی تو پھر میں بیٹھ کھاتا یہ مجھے سمان بچنا نہ پڑتا تو پھر مجھے میرے لیے آسانی ہوتی معاملات چھو ہوتا میرا آپ نے کہیں حکومت سے کسی سطح پہ بھی کوئی بات کی کبھی کبھی علاقائی سطح پہ کسی کو کہا ہو کہ حکومت میں کہے کہ کوئی وظیفہ لگوا دے ہاں جی وہ بات کی ہے میں نے عبدالحقیم اپنے ذلہ خانے وال میں محمد خان ڈاہا ہے اس کو میں نے درخواست دی ہے ایک درخواست دی تھی دو ہزار چودہ میں تو مجھے اس میں ایک درخواست دیتا تھا دس سال ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی درخواست دیتی ہے کوئی فاند بیت المال سے نے ملا تو کیا سمجھتے ہیں ملک کا نظام تبدیل کون کر سکتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے باقی میں چاہتا ہوں کہ ملک کا حالات اچھی ہو جائیں اللہ تعالی میری اس ملک پر نا اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل فرمائے تو ملک کا جو نظام عملہ اچھ ہو جائے میری یہ دعا ہے کہ سب کے لیے اللہ باقی آسانی فرمائے آپ کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے پورے دنیا کے لیے اس وقت ہم جس علاقے میں موجود ہیں یہاں پہ یہ این اے ایک سو تیس کا حلقہ یو سی چیرمین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز حیدر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حلقے کے بارے میں ہم نے جو لوگوں کے تاثرات سنے ہیں وہ تاثرات حقائق کے اوپر کس حد تک مبنی ہیں اور اگلے الیکشن میں جو آج سے بیس دن بعد ہے اور جس کی گہمہ گہمی اروج پہ ہوا کرتی تھی کبھی وہ اب ماند کیوں پڑی ہوئی ہے کشمکش کیوں ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی جی علیکم السلام شہباز صاحب مجھے یاد ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جب کلسوم نواز صاحبہ یہاں سے جیتی تھی اس کے بعد پھر زمنی الیکشن جو یہاں پہ ہوا اس میں اس حد تک گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی یہ پیچھے والے چوک پہ بھی ایک بڑا آفس بنا تھا وہ پیچھے اگر آپ ٹیمپل روڈ آبید مارکیٹ والی سائٹ پہ چلے جائیں وہ در بھی آفس تھے لیکن یہ جینرل الیکشن دوہزار تئیس ہے جس پہ میاں صاحب واپس آئے تو گہمہ گہمی ویسی کیوں نہیں دکھائی دے دیکھیں ابھی آج سے کمپین جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے لوگ ابھی بھی ہم کارنا میٹنگز کر کے بیٹھک بیٹھک گلی گلی ہو کے ابھی آئیں واپس تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ الیکشن کا محول جو نا بننے جا رہا ہے تقریبا جو نا ہم جو کارپنان ہیں وہ اپنے طور پر ہم نے اپنی ورکنگ شروع کر دی ہوئی ہے آپ نے جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو کوڈنیٹرز ہیں ذمہ داران ہیں ان سے ہماری باتچیت اور جو کنوینس ہے نا جو کنوینس جو ہم بات کر مطلب باتچیت قائل کرنے والا وہ ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آہ یہ نون لیگ کا کھلا سمجھا جاتا ہے یہ ہلکا منصوب ہے میاں صاحب سے لیکن ہم نے جو لوگوں کے تاثرات سنے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں اب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں دیکھیں وہ تبدیل کرنے والا تو خود میں سمجھتا ہوں اس وقت جا کے ایک درمے میں باندھ ہو چکا ہے اس نے لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کی یہی کوشش کی کہ جو ہندوستان چاہتا تھا اس نے سرکاری املاک میں حملے کروا دیئے یہ لوگ حملہ آور ہوئے وہاں پہ یہی اس کی ترگیب تھی یہی اس کی سوچ تھی جو اس نے پروپاگنڈا کر کے جو دشمن ملک ہمارا وہ نہیں کر سکا وہ اس نے کروا دیا لیکن ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں جمہوریت پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے جدوجہد کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ابھی میدان میں اتر چکے ہیں تو لوگوں کی بڑی امیدیں ان سے وہ بستے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ پاکستان کے لیڈر ہیں جو اندھیروں سے نکال کے مہنگائی سے بھی نکالیں گے مشکلوں سے بھی نکالیں گے اور جو پریشانی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ آپ کتنے عرصے سے اس ہلکے میں رہائش پذیر ہیں تقریبا نسل در نسل ہمارے اباؤجداد یہی سے ہیں یہی سے نہ کوئی ہمارا گاؤں ہے اچھا یہاں سے احسن شرافت صاحب ہیں احسن شرافت صاحب ہیں اور میاں مرغوب احمد صاحب ہیں احسن شرافت صاحب گارڈن ٹاؤن سے ہیں ہلکا تو ان کا یہی پہ آکے باؤنڈری کلوز ہوتی ہے دیکھیں یہ یہ پارٹی کا جو ڈسین ہوتا ہے نا اس میں یہ ہلکے نہیں دیکھے جاتے ہمیں بس عبے کرنا ہوتا ہے کیونکہ لیکن آپ پاکستان مسلمری گنون کے بیشتر رہنما تھے یہاں پہ جو کارکنان تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ احترازات ہیں مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آئے پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے کہیں نہ کہیں سیٹ بیک ہوا ہے جو دیرینہ کارکو نے پاکستان مسلمری گنون کا اسے بیک فیٹ پہ جانا پڑا ہے دیکھیں اس میں یہ ہماری لیڈرشپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ قومی سطح پہ انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب تو میاں شباشلیف صاحب اور میاں نوازلیف صاحب کہتے ہیں انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ آئیں سب مل کے ملکے لیے کام کرتے ہیں آپ نے جب یہ بات کی کہ سبھی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ایک اچھی بات ہے آپ کے سابق وزیراعظم ہے شاہد خاکان ابباسی صاحب وہ روٹ گئے چودری نصار صاحب ایک بہت بڑا نام تھا وہ روٹ گئے دانیال عزیز صاحب وہ روٹ گئے تلال چودری صاحب اصل آباد سے نواب شیر وسیر رانہ عسان افضل پہ ترجیح دی گئی راجہ ریاض صاحب کو راجہ ریاض صاحب بیک فٹ پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ راجہ دانیال ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ دے دیا تو یہ جو ڈیسینز ہیں وہ بھی مجموعی طور پہ ایک ساکھ تو چھوڑتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے بہال کریں دیکھیں اس میں جو خاکان ابباسی صاحب والا بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روٹے ہیں تو اس پہ ہمارے قائدی نے بیشتر دفعہ انہیں کہا ہے کہ بھی آپ پارٹی کے ساتھ چلیں جو جو اس میں میں سمجھتا ہوں جو نراز لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے آرڈرز کو یا ان کے جو نظریات کو ڈیسوبے کرتے ہیں اس لیے پھر وہ روٹ جاتے ہیں تو اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں آپ چوہدری نصار صاحب ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی داستان بھی نہیں ہے داستانوں میں جو پارٹی سے ہٹے گا جو پارٹی سے کٹے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا ووڈ جو ہیں وہ پارٹی کے ہوتے ہیں ووڈ میاں نواز شریف کے ہیں پارٹی کے علاوہ کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون ہے دریا کچھ نہیں اچھا ایک آخری سوال کیا سمجھتے ہیں فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہونا اس حلقے میں میاں صاحب اگر جیتے ہیں تو لیڈ کتنی ہوگی انشاءاللہ حقائق کے اوپر ایک پارٹی کارکن کے طور پر ہوتا ہے بات اور ایک ہے حقائق کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں نسل در نسل اسی حلقے سے تو حقائق آپ کو بھی معلوم ہیں کہ اس حلقے میں کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کتنی لیڈ ہو سکتی دیکھیں اے میں وہ بات نہیں کروں گا جو آپ نے کہا ہے نا اے حقائق میں مبنی بات وہ حقائق میں مبنی بات یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ یہاں سے کوئی تقریباً ستر اسی ہزار کی لیڈ سے میاں محمد نواز شریف صاحب جیتیں گے وہ کیوں وہ اس وجہ سے کہ لوگ سارے پریشان ہیں وہ مہنگائی لاقنونیت اور غربت کی ویسے پریشان ہے یہ ساری قوم سمجھتی ہے لوگ سمجھتے ہیں حلقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد وہ شخص ہے کہ جو آیا ہے یہ غریب کی بات کرتا ہے یہ پانچ روپے روٹی کی بات کرتا ہے یہ لوگوں کے روزگار کی بات کرتا ہے یہ سڑکوں کی تعمیر کی بات کرتا ہے حسطالوں کے بارے میں بڑے غور سے یہ یعنی جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں انہی امیدیں آہ وہ امیدیں بار آئیں گی میاں محمد نواز شریف صاحب اسی حلقے سے جیتیں گے یہ ان لوگوں کی رائے ہے اسی حلقے کے مختلف لوگوں کی آر کیا رائے ہے وہی جاننے کے لیے آگے پڑ